اسلام آباد میں مجھے گرفتار نہیں اخواہ کیا گیا شر جیل میمن کہتے ہیں سن کے وزراء سے بھی بدسلوکی ہوئی ریفرنس کا فیصلہ مجھے سنے بغیر کیا گیا نیپ صرف پیپل سپارچی کے لیے بنی ہے پاناما کیس میں ملوث لوگوں کے نام بھی ای سی ایل میں ڈالے جائیں مقدمات کا سامنا کروں گا قصور وار نکلا تو پھانسی چڑھا دیں شر جیل میمن کی حراست اور رہائی کے متعلق پیپل سپارٹی کے رابطے پرشید شاہ کا چوتری نسات سے رابطہ وزیرالہ سندکار شر جیل میمن کو ٹیلی فون مراد علی شاہ کہتے ہیں شر جیل میمن کو اگر سپورٹ کرنا ہوتا تو وہ اسلام آباد کی بجائے کراچی ائرپورٹ پر اترتے مصباح الحق نے بھی فکسنگ میں ملوث کھلاڑیوں پر تاہیات پابندی کا مطالبہ کر دیا ٹیسٹ کفتان کہتے ہیں سات سال کی محنت سے پاکستان کا امیج بحال کیا جو زائع ہو گیا ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز مشکل ہوگی میز بان ٹیم اپنی کنڈیشنز کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے نیپ نے سپیکر خیبر پختون خواہ کی خلاف کوئی تحقیقات شروع نہیں کی عمران خان کہتے ہیں نیپ کو کس نے خط لکھا جانتے ہیں یہ سب کچھ موٹو گینگ کر رہا ہے ہام کے پیسوں پر اشتہاری مہین چلائی جا رہی ہے اب تک پچیس سے تیس عرب روپیہ اشتہاروں میں زائع کیا جا چکا ٹیچر کا لفظ غیر رسمی گفتگو میں استعمال کیا تھا وزیر علیہ السن مراد علی شاہ شرجیل میمن کی گرفتاری کے واقعے پر برہم کہتے ہیں اداروں کے ناجائز اختامات برداشت نہیں کریں گے ایسے ہی چلتا رہا تو اداروں کو کہیں گے کہ اپنا بوریا بسترہ گول کرو پیپس پاچی کے لوگ بھاگنے والے نہیں فاروق بھائی مہربانی فرما کر اپنی زمانت کرائیں سوشل میڈیا پر دوستی نوجوان کی جان لے گئی لڑکی سے ملنے سے بیال جانے والا گجرا والا کا نوجوان قتل شیرون کا موبائل فون کپڑے اور دیگر سابان لڑکی کے گھر سے برامت لاش بڈیانہ کے قریب پیتوں سے مینی لڑکی نیپال فرار لڑکی کے والد ایم کو حراست میں لے لیا گیا بغل میں چھوری مو میں رام رام بھارت نے مذاکرات بحال کر دیے جاریت ترک نہیں کی آبی تنازعات پر مذاکرات کے لیے بھارتی وقت پاکستان پہنچ گیا اسلام آباد میں باتشیت کل اور پرسوں ہوگی دوسری جانب کنٹرول لائن پر بھارتی پہنچ کی شہری آبادی پر گھر پاری دو بچے زخمی یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری وفاقی دار الحکومت میں مسلح فارج کی پریچ کی فل ڈریس رہرسل فارج فضائے کی تیاروں کا فلائی پاس جڑوہ شہروں میں موبال فان سروس موطل ہونے کے بعد بہال ہو گئی اسلام آباد نے پریچ کے سلسلے میں متبادل ٹرافک پینٹ جاری کر دیا محبے وطن لوگوں کی چہروں کو اور ان کے کردار کو ایک شخص نے مسک کر کے رکھ دیا آگ سے زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کراچی پہ تقریب سے خطاب کہا کرپشن کا کوئی الزام نہیں آج ہمیں کوئی رشوط اللہ بات نہیں کہتا لوگوں کو مجبور نہیں کریں گے بلکہ خود کو پیش کریں گے کراشی میں تحریک انصاف کے لاپتہ راہنما ندیم میمن گھر پہنچ گئے ایس ایس پی ملی راو انبار کے مطابق ندیم میمن نے گھر پہنچنے کے طلاق خود پولیس کو دی ندیم میمن کا بیان ریکارٹ اخوا کا مقدمہ جام گوہرام جام عبدالکریم شہ دیگر افراد کے خلاف ترچ دریہ خان میں کلور کورٹ روڈ پر مصافر بس اور اکشے میں ٹک کر حادثے نے آٹھ افراد کی جان لے دی جہاں بکھونے والوں میں قاتون اور بچی بھی شابل کئی افراد زخمی ازبادال منتقل کر دیا گیا وزیر آزم کے ایڈوائز پر صدر مملکت ممنون حسین نے ہندو میریج بل کی توسیق کر دی در سقت کے بعد بل قانون بن گیا ہندو میریج بل خاندانی امور سے متعلق حقوق کو تحفظ دے گا گورنر ہاؤس میں پشاور ظلمی کے عزاز میں استقبالیا تقریب میں جاوید افریدی، بولنگ کوچ محمد اکرم، ارکان اسمبی، ایڈیشنل آئی جی اور کمانڈین فنچر کانشب لیریک لیاکت خان کے شرکر پی ایسل کا فائنل ام کی جیت ہے گورنر اقبال چھگڑا کا تقریب سے خطاب قائدی آزم بولو کا باریز نے جیت لیا فائنل میں نیو ایچ ماسٹر پینج کو پانچ کے مقابلے میں گیارہ گول سے سرکست لاہور کے ایبا گراؤن میں وہمانے خصوصی کو کمانڈر لاہور لفنین جنرل صادق علی تے جنہوں نے انعامہ تقسیم کیے ماسٹر پینج بلک نے راوی آجو اس کو ہرا کر تیسی پوزیشن حاصل کی اور ایسل چوہور پر تیسری سالانہ ورٹیکل ریز مقابلے کے شرکہ کو دو سو اناسٹی میٹر انچے چوہور کی ایک ہزار شہسو پینسٹ سیریا تیزی سے چڑنا تھی دنیا بھر سے ایک سو بیس ایتھلیٹس نے حصہ لیا